تو پرتگال سے آپ کے لئے بریکنگ نیوز لے کر آ رہے ہیں پرتگال کے پریزیڈنٹ نے ابھی اعلان کرتے ہوئے پرتگال کی جو اسمبلی تھی اس کو ڈیزولف کر دی ہے یہ وہی ڈیویلپمنٹ ہے جو ہم نے آپ کو نیوز دی تھی کہ پرتگیز پرائیم نیسٹر انٹونیو کوشتا انہوں نے ریزائن کر دی ہے ریزائن کرنے کے بعد سے ظاہر سی بات ہے کیبنٹ بھی ڈیزولف ہو گئی تھی تو پریزیڈنٹ نے تمام لوگوں سے سجیشنز لی ہیں آج وہ تمام جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے سرابراہان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے پریزیڈنشل پیلس میں اور اس کی جو وجہ مین بنی ہے پریزیڈنٹ نے جو اسمبلی کو ڈیزولف کیا وہ یہ تھی کہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کو پاس کرنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں اگر اس کو ڈیزولف نہ کیا جاتا جس کی وجہ سے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اسمبلی کو ڈیزولف کیا پرتگال میں دوبارہ سے نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات کی جو تاریخ ہے جو الیکشنز کی ڈیٹ ہے وہ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے اور اس میں تیاری شروع کر دی گئی ہے ابھی جو ڈیٹ ہے وہ ہے دس مارچ دو ہزار چوبیس آنے والے کچھ ہی مہینوں کے اندر پرتگال میں دوبارہ سے الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن کے بعد ووٹنگ ہوگی ووٹنگ کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے کس پوزیشن میں آتی ہے تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ جو جو مزید تفصیلات ہوں گے اور خبریں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے پرتگال امیگریشن نیوز کو فالو کرتے ہیں